ہیلو کیڈز ویلکم تو آور چینل کیڈز بیبل سٹوریز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے موسیٰ کو خدا نے ملک مصر میں بیجا تاکہ وہ اسرائیڈیوں کو وہاں سے لے آئے لیکن مصر کا بادشاہ بہت سخت تھا وہ انہیں وہاں بہت تکلیف دیتا اور ان سے بہت مشکت کرواتا خدا نے اس لیے مصر پر دس افات پیچھی آٹھ افات کا ذکر پچھلی ویڈیوز میں ہو چکا ہے جن میں سے پہلے نمبر پر پانی کا ہون بننا دوسرا مینڈکو کا ملک مصر میں آنا تیسرا جنیوں کا آنا چوتھا مچھنوں کے گول پانچوان جانوروں کا بیمار ہونا اور مر جانا چھٹا پھوڑے نکلنا ساتوان اولے برسنا اور آٹھوان ٹڈیو کا آنا اب ہم اس ویڈیو میں اگلی دو افات کا ذکر کریں گے پھر خداوند خدا نے موسیٰ سے کہا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکے اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور تین دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی تین دن تک نہ کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنے جگہ سے ہلا پر سب اسرائیلیوں کے مکان میں اجھالا رہا تب فراون نے موسیٰ کو بلوایا اور ان سے کہا تم جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو فقط اپنی بھیڑ بکریوں گائیں بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو ساتھ لیتے جاؤ موسیٰ نے کہا تجھے ہم کو قربانیوں اور سختنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کی قربانی کر سکیں تب خداوند خدا نے فراون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے پھر اسرائیلیوں کو جانے نہ دیا خداوند نے موسیٰ سے کہا میں فراون اور مصریوں پر ایک بلال آوں گا اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو اور یہ فسا کا برہ زبا کرنا اور اس کے کون میں سے کچھ اوپر کی چوکٹ اور دروازہ کے دونوں بازوں پر لگا دینا اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے اس رات میں مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور ہوان کے سب پلوٹوں کو جو ملک میں ہے مار ڈالوں گا میں مصر کے سب دیوتاؤں کو سزا دوں گا اور وہ جان لیں گے کہ میں خداوند خدا ہوں چوکٹوں پر لگا ہوا کون اس بات کا نشان ہوگا کہ ان گھروں میں تم رہتے ہو میں کون کو دیکھوں گا اور تمہیں چھوڑ دوں گا جب میں مصریوں کو سزا دوں گا تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تم کو یہ دن مذہبی عید کی طرح نسل در نسل منانا ہوگا یہ تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ خدا نے ہمارے لیے کیا 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 اور ایسا ہی ہوا آدھی رات کو خداوند نے ان کے مصر کے سب پلوٹوں کو فراؤن جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانے میں تھا اس کے پلوٹے تک سب چپاؤں کے پلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا فراؤن اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ پیٹھے اور مصر میں بڑا پہرام مچا کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی مرا نہ ہو تب فراؤن نے رات ہی رات موسیٰ اور حاروٹ کو بلوا کر کہا تم بنے اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤں اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو اور اپنے کہنے کے مطابق اپنے بھیڑ بکریاں گائیں بیل بھی لیتے جاؤں اور میری لیے اور میری قوم کے لیے بھی دعا کرنا پیارے بچوں اس طرح سے خداوند خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکالا اور اس قام کے لیے اپنے بندہ موسیٰ اور اس کے ساتھ حارون کو بھی استعمال گئے ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا Thank you so much